اسلام علیکم آج ہم بناتے ہیں قیمہ مسالہ کچھ کھڑے مسالے کچھ پیسے مسالے اور یہ قیمہ ہو جائے گا ایک دم لا جواب سے الگ سا قیمہ بلکل تیار ہو جائے گا کوئی بھی انگریڈینٹ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کچن میں موجود نہیں ہے بس تھوڑا گھومہ فرا کر ڈالیں گے ہم مسالے تو اس کے لئے سب سے پہلا ہم نے کوارٹر کپ ہوئی لے لیا ہے جس کو گرم کر لیا ہے تین سابت لال مرچ ہیں جس کو میں نے کینچی سے کرٹ کر لیا ہے چار لونگ چار ایرائچی ہیں اور ہاف ٹیسپون زیرا ہے سابت دھنیا ہی کالی مرچ ہیں بہت تیز اوئل گرم نہیں ہونا چاہیے کوئی منگریڈینٹ آپ کا ڈارک کلر کا نہیں ہونا چاہیے دو پیاز بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں اور دو منٹ اس کو پکنے دیتے ہیں اور دو ہی منٹ بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں قیمہ پیاز ہمیں ایسی ہی چاہیے تھی آدھا کلو قیمہ ہے موٹا قیمہ لیا ہے آپ باری قیمہ بھی لے سکتے ہیں کسی بھی میٹ کا قیمہ آپ لے سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون لسن کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون ہی ہم اس میں ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں ون ٹی اسپون لال مرچہ ون ٹی اسپون سابت دنیا دو پنچ ہلدی پاودر اور کوارٹر ٹی اسپون گرم مسالہ پاودر بھی ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی اسپون اس میں نمک بھی جائے گا دو ٹیبل اسپون اس میں ہم دہی ڈال دیتے ہیں دہی کی جگہ آپ ٹامانٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس وقت اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مکس کرنا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھون لیتے ہیں اور جب آپ کو یہ اس طرح کا یعنی اچھا سا بھونہ ہوا ملے گا تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سو ایمل پانی کیونکہ موٹا قیمہ ہے تو اس کو گلانے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا اور اس کی لٹ سے اس کو کور کر دیتے ہیں پندرہ سے سولہ منٹ ہم پکائیں گے اتنی دیر میں اس میں آجیں گی دو سیٹی دو سیٹی کے بعد ہم اس کو کھول کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے ایک دم پرفیکٹ اور ہم نے فلم کو بند کر دیا ہے کیونکہ یہ ملا ہے ہمیں ایک دم سے لا جواب اس کو ہلکا سا یوں چلا کر دیکھیں ہاں یہ ہمیں اسی طرح کا چاہیے تھا بہت بھونا ہوا ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا ہلکا سا اس طرح کا ڈھیلا چاہیے تھا تو اب ہم اس میں آدھے نیبو کا رس ڈال دیتے ہیں کھٹاس کے لیے اور اب اوپر سے تھوڑا ہرہ دھنیا پتی تھوڑی مرچ کٹی ہو اس طرح سے ڈال دیتے ہیں تھوڑے سا درک کے پیسز ہیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا گارنیشنگ کے لیے بھی بچا لیں آپ یہ دیکھیں اتنا لا جواب اور اتنا ایزی قیمہ اس کو کوئی بھی کبھی بھی بنا سکتا ہے تو یہ دیکھیں ہے نا تھوڑا الگ اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو خستہ کچوری کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا پھر روٹی یا پھر بریڈ بازار کی روٹی ہر چیز کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور اس کو چاول کے ساتھ بھی سرف کیا جا سکتا ہے تو یہ ایزی سا قیمہ کھڑے مسالوں سے تیار کیا ہوا مسالہ قیمہ آپ ضرور بنائیں ہمارے طریقے سے بنائیں ذائقہ دلی چھے کے طریقے سے ضرور بنائیں ہم سے جڑے ہماری ہونس لفز آئی کریں ہمارے ڈشیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے گا پھر ساتھ ہیں ایک نیو اور الگ ریسی پی لے کر اللہ حافظ